نعرہ رسالہ نعرہ حیدری 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 برحمدی شہزادی ایک آنکہ وظیبن سلام آنکہ برحمد سلام آنکہ اچھا یہ اگر تھکن والی سنوات پر چکے ہیں تو ایک جشن والی سنوات بڑھیں آنے محمد کے ساتھ آئے ہیں ماشاءاللہ جتنے افیاد بیٹے ہیں جشن کو کامیاب بنانے کے لئے کافی ہیں بس پوشش کریں کہ مرتبہ دروت ایسے پڑھیں کہ پتا چلیں کہ موسموں کی حسین پر حکومت نہیں ہے حسین کی موسموں پر حکومت ہے بلند صلوات پڑھیں محمد پانے محمد کھولو بھائیس کی آگا جتنی کھول سکتے ہوگا برحمد رہو برحمد رہو برحمد رہو برحمد رہو جو فاسٹس پوڑا سا ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوشش کریں کہ کیمرے سے اگر آگے آگے بھی آجائے ہیں تو مطبع لطف آئے گا بلند صلوات پڑھتے ہوئے آگے 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 رب شرحلی صزی ویسر بھی محلو طقتا باللسانی یفعو قولی الحمدللہ لزی نبرا قلول البؤمنین بے انوار محبت العلبی بجعلنا من المتمسکین بالبلایت المرتضبی اللذی پر رضا مفدتا آلا محمد علل العربیت والعجبی اما بطف قطع تعالی رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا بنتی فاطمہ ہیا روح یدیدی بین جب بیعا صلوات پڑھتے محمد وآلہ 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 ماشاء جتھے مومین فرش بلا پردشریف فرما ہے یقیناً اس بات پہ ادراک کرتے ہیں کہ یہ جشن وہ جشن ہے جو فرش پر ہر زی شعور انسان منا رہا ہے عرش پر خود رب رحمان منا دیکھیں بہت زکر دیکھیں میں دیکھیں آئے کون اوچھی آواز سنی آیا ہے کون اوچھی بات سنی آیا ہے میں پہلا چھوڑا جشن شاہب کے حوالے پر رہا ہوں اور میں نے بزرگان سے سنا ہے جشن سنا نہیں زیادہ منایا جاتا ہے اور کو جشن سننے آئے ہیں ان سے سنا نہیں ہیں منانے والوں سے سنا ہے میں پہلا جو لاکھ کے حوالے کرتا ہوں جو مجھے سنے ہیں وہ میرے بزرگان سے بات ہیں پہلا جمل نہیں میں نے پیسلہ کر لینا ہے کہ آپ نے ککلی دیر جشن سننا ہے لاکھ احسان ہے اس علی کے خالی بات نہیں 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 ایسے سے بات یہ ہے کہ تھوڑا سا شوال سے ہاتھ نکالیں داکہ پتہ چلیں کہ سردی کا احساس نہیں ہورا ہورا لدھو آئے کا انشاءاللہ تو جو لاکھ کیا بات کرنا ہے سرکار لاکھ احسان ہے اس علیوں کے علی کا جو جملوں سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ سرجانی ٹاؤن کی سماکوں کا علم مجھے ہے پہلا ہی چیزتا ہے انشاءاللہ آپ کو محسوس کرنے کے پہلے جو پر مجیشن شروع ہو گیا ہے لاکھ احسان ہے اس لب نظر لا یزال کا اس مابود یا بھکر کا اس علی قلی شہین قدیب کا اس اس واجب الوجود کا علی مہدی کیا اس پر فردگار کا یہ احسان تھوڑا ہے کیا یہ احسان کم ہے کہ جس پر فردگار نے نجاست کو آل محمد سے پور رکھا ہے ازاداروں کو آل محمد کے قریب رکھا میں سے مصور نہیں کیا کیا اس سے مصور کرنے پر کیا اس سے بڑا حسان کیا ہوا خوضات کہ جس پر فردگار نے نجاست کو آل محمد سے پور رکھا کہ جس پر فردگار کیایا ہے میرے ساں سے وہ علماء بیٹے ہوئے ہیں جنس کو دیکھ کر میں نے پڑھنا شروع کیا تو ان کے ساتھ سننا میرے بھی مشکل ہے لیکن ہم نے اس مقصد سے مانا ہے جہاں تین دن کا علیم تیس برس کے محمد سے پوچھتا ہے دوریت سناؤ زبور سناؤ انجید سناؤ یا قرآن سناؤ بھائی بورا بھائی سلام اگر کے انشاء حضر رسمی ساتھیں موجود ہیں جس پر بردگار نے نجاسک کو عالم محمد صدور رکھا تھا حمز آزارہ کو عالم محمد کے قریب رکھا تھا کچھ لوگوں نے ممبر سے یہ بیانیا ہے کہ اللہ نے عالم محمد کو نجاسک سے دور رکھا ہے نہیں نہیں عالم محمد کو نجاسک سے دور رکھا ہے نجاسک کو عالم محمد سے دور رکھا ہے یار کرا جی جیسا مجموع ہے بہتری کہا میں پڑھ رہا سرکار عالم محمد کو نجاسک سے دور نہیں رکھا نجاسک کو عالم محمد سے دور رکھا ہے اگر اللہ کہنے کا کہ ہم نے عالم محمد کو نجاسک سے دور رکھا ہے تو آج کا کوئی ملہ سوچ سکتا تھا کہ آنے محمد نجاست پہ قریب جانا چاہتے تھے اللہ نے دور رکھا ہے لیکن اللہ نے نجاست سے آنے محمد کو دور رکھے کائنات مہنات نبیہ سنو نہ نجاست علی کے قریب آ سکتی ہے نہ علی والوں کے قریب مجھے لئے یوں bumps یہ ہے مجھے لئے نیار 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 رہے نجاست ثالی عمر سنور ہے یہ جمعہ دیگل تو علمی بات علمی حلقے کے لیے نجاست ثالی عمر سنور ہے نہیں نجاست ثالی عمر سنور نہیں ہے اللہ نے دور رکھا ہوا نجاسد صالح محبت سے دور نہیں ہے اللہ نے دور رکھنا ہوا ہے اگر نجاسد صالح محبت سے میں جمل آپ کے بارے کرو نجاسد صالح محبت سے دور نہیں ہے اللہ نے دور رکھنا ہوا ہے ہر Senate کی نجاسد چاہتی رہی ان کے دائیں آ کر بیٹھ جائے ان کے بھائائیں آ کر بیٹھ جائے ان کے مدل میں بیٹھ جائے لیکن اللہ آج دیکھر کہہ رہا ہے اِنَّمَا يُوِدُ الْمَا هُو جس طرح میں نے قیامت کو دور رکھا ہوا ہے اسی طرح محمد سے نجاست کو دور رکھا میں ایک چملے پر آپ کی توجہ چاہوں سرکار گدھا خالتوں کا گھر آرہ نجاست ان سے دور رکھا ہے اور کوئی فرشیزہ سے دور ہوں جب جب ہو تو اسے سوچنا چاہے کچھ لوگ شیشے سے آپ کی فرشیزہ سے دور رکھا ہے اور یہی وجہ ہے نجاست کی کوشش کی رہتی ہے بدلتی رہتی ہے تہارت بدلتی نہیں پڑھلے کی بات کرو علماء کی پچھ پناہی ہے نجاست ریسائیل ہوتی ہے نجاست بدلتی رہتی ہے لیکن تہارت مستقل علی مہدیو جملہ کہہ رہا ہوں تہارت ایک ہی رہتی ہے نجاست بدلتی رہتی ہے یہی وجہ ہے ہر دور میں یزید بدلتا رہا حسین ایک رہا ارے ہاتھ رکھو جسے سنگلاتا ہے جسے فات سمن پر آئی ہے اے نبی میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہی وجہ ہے ہر دور میں یزید بدلتا رہا حسین ایک رہا یزید کبھی حارون کی شکل میں آگا ہے میری جانت بات یہ ہے کہ زبان سے بولیں گے تو لطلائے گا کیونکہ یہی وہ ذکر ہے جب ذکر کو اللہ نے اعزاز کیا ہے شجد جب ہر خزن ہوتے ہیں گنچے بول پرتے ہیں شجد جب اور چششٹوں بنانے آیا ہے شجد جب ہر خزن ہوتے ہیں گنچے بول پرتے ہیں علی کا نام آ جائے تو سچتے بول پرتے ہیں ہاں تو خانہ چوتھے مکرے پر جو یعنی یعنی چوتھے مکرے پر چششٹ پرچ پرنے ارش پر پہنچے گا شجد جب ہر خزن ہوتے ہیں گنچے بول پرتے ہیں علی کا نام آ جائے تو سچتے بول پڑھتے ہیں اور علی کے سکر میں یارو تطایہ چیئر ممکن ہے سبانے چک چکی ہو جائے تو چہرے بول پڑھتے ہیں ایک دوسروں کو دان دان پڑھ میں رہا ہوں بہت اچھا سکرے ہیں یہی تو پریشان کا پتہ نہیں کہ آپ سننے کا موڈ ہوگا یا نہیں ہوگا سرکار ہر دور میں یزید ملتا رہا حسین ایک رہا یزید کبھی حارون کی شکل میں آگیا یزید کبھی مامون کی شکل میں آگیا یزید کبھی متوقع کی شکل میں آگیا اب جس بندے کے ہاتھ میں شال ہے اور شال میں ہاتھ ہیں ان کے دونوں چیزیں کھلوا کر جانے ہیں جملا کیا والے کر رہا ہوں سرکار جملا کہہ رہا ہوں کبھی حروب کی شرشل میں آگیا کبھی معمون کی شرشل میں آگیا کبھی متوقع کی شرشل میں آگیا کبھی ملسوس کی شرشل میں آگیا کبھی حجاج یوسف کی شرشل میں آگیا کبھی امو فکر فکراجی کی صورت میں آگیا اے کسی نے توانچا ملحلی رہتی بھائی بھائی جمعہ وانی کرو کبھی حروب کی شرشل میں آگیا کبھی معمون کی شرشل میں آگیا کبھی متوقع کی شرشل میں آگیا ہر بار میں یزیز بدرت�렸ا رہا حسین میں لیا میں آپ کو پڑھنے قصر مدارہ آپ کا سمجھنے قصر مدارہ نہیں ہوں ہر بار میں بہتارہ حسین ایک رہا مجھا جا ہے یزیز بدرتا کیوں رہا حسین ایک کیوں رہا شرمجر کا بندہ اٹھا کہنے لگا آؤ میں بتاتا ہوں یزیز بدرتا کیوں رہا حسین ایک کیوں رہا چھملہ میرا نہیں ہے ہزیز قصر رہا یہ جو صمیل کی نہیں ہے بدلتا رہا حسین اے لیہا میں اپنے پڑھنے قسم دار ہوں آپ کے سمجھنے قسم دار نہیں ہوں ہر بور میں بدلتا رہا حسین ایک رہا بچا جا ہے یزیز بدلتا کیوں رہا حسین ایک کیوں رہا شرمجر کا بندہ اٹھا کہنے لگا آؤ میں بتاتا ہوں یزیز بدلتا کیوں رہا حسین ایک کیوں رہا جمعہ میرا نہیں ہے اس بندے کا ہے جو خسان بھی نہیں ہے لیکن آل محبت کا عارفت رہتا ہے کہنے لگا یزیز بدلتا کیوں رہا حسین ایک کیوں رہا شرمجر کا بندہ اٹھا کہنے لگا یزیز بدلتا اس لیے رہا کیونکہ یزیز کی ماں محسوس ہے یزیز کی ماں محسوس ہے کیونکہ یزیز کی ماں محسوس ہے اللہ کنگر میں مائے پھیجھتا رہا وہ یزیز کی ماں پہ کردار پر عمل کر کر گئے یزیز کیا سے بچے چھتی رہی استقبال میں تھرے بھی ہو جائے وہ حق ادا نہیں ہوگا یزیز بدلتا اس لیے رہا یزیز کی ماں کیا سے بائی عام کی نہیں مسئلی بدلتے چھتا ہے اللہ نے دوسری پاتمہ پیدا ہے نہیں بولو نا کیسے سکتا ہے سبی کے ہے یزیزی بدلتا اس لئے رہا کیونکہ یزیزی مائے سے مائے آتی ہے حسین بدلتا اللہ نے دوسری فاطمہ ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ہو اور یہ عدیس آنسو سکھے ہیں دیکھیں میں نے اتری دیر پڑھنا ہے اور میری کوشش ہے کہ کبھی بھی ڈائیبیٹیز کے مریض کے سامنے میں حلیقی کی پیٹی ہی رکھتا میں نے جمعہ کیا دیا جس کو شکر اس کے سامنے حلوہ رکھنا حلوہ بندی نہیں ہے تو میں آپ نے خیلی باتیں اتری پیش کرو آپ سماعت فرمائیں گے نبی سرما رہے ہیں اجڑیٹیز کے پیش ٹا مہاہ ماں کے کے عدیبوں کے نیچے جلچڈ ہے ایسا ہی ہے کوئی فرقہ کا دیوبندی ہو بری مہنکی ہو ہنفی ہو مالکی ہو شاہ پی ہو شرہ ہو جو بھی ہو ہر حدیث کا انہار سرسا ہے سدیز کا انہار سرسا ساکھا کوئی ریفرنس بھی شاہدیں نہیں بھی Shooting کیا ہے کہ ماں کے عدیبوں کے نیچے جلچڈ ہے ہر پیرفہ مانتا ہے کہ gemaakt دلوں کے نیچے جنت ہے میرا اپس سمجھد یہ ہے کیا ہر ماہ کے پیروں کے نیچے جنت ہے بات تو کریں صرف اللہٰہ مرد کی پیروں کے نیچے جنت ہے کہ ہر کوئی صادقان مرد کی پیروں کے نیچے جنت ہے شرطان کی ما ہے کہ پیروں کے نیچے بھی جنت شدجار کی ماھ کے پیروں کے نیچے بھی جنت ہے ی트가ی نزیprofits کی ما ہے کہ پیاروں کے نیچے بھی جنت ہے پہ اپتا چلا نبی نظی στα بے چاہتے ہیں ہر ماں کے قدموں کے نیچے چجنگ نہیں ہے صرف اس ماں کے قدموں کے نیچے چجنگ ہے جو ماں خود فاطمہ کے قدموں میں موجود ہے جو ماں خود فاطمہ کے قدموں میں ہے اور اگر کوئی بیوان فاطمہ سے لگنے آ جائے اس کا تو سر جہتوں میں ہے پیرو میں چجنگ کیجئے آ سکی ہے بھائی ہر ماں کے قدموں کے نیچے چجنگ نہیں ہے اس ماں کے قدموں کے چجنگ ہے جو ماں خود فاطمہ کے قدموں میں امی ابیہ اسی سے تو کہا جو ایک ہی وقت میں محمد کی پیٹی بھی ہو ماں بھی ہو اسے ساتھ ماں کے قدموں میں جس کی تحریظ جمعہ برکران کی ہے جو آپ کے حوالے کرو بہت اچھا سنا ہے بہت اچھا سن رہے ہیں سنیں گے بھی لیکن کہیں کی جمعہ آپ کے حوالے کرو جس کی تحریظ نبیوں کی صدرت المنتحہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں آئے 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 کوئی تو قطر کر رہے ہیں جو میں آپ کے حوالے کی آئی ہے جس کی تحریظ نبیوں فاطم کی صدرت المنتحہ ہو آپ نے صدرت المنتحہ کا لفظ تو سنا ہے یہ وہ صدرت المنتحہ ہے کہ جب میراج پر نبی گئے ہیں تو ساتھ ماں جبیر تھا ہر مقام پر ساتھ تھا عالم ناسوس میں ساتھ تھا عالم برہود میں ساتھ تھا عالم یرود میں ساتھ تھا اب ایک مقام ایسا آیا ہے کہ صدرت المنتحہ قریب آئی آواز دیکھا جبیر نے کہا سکار میری تحاد منتحہ اور کوئی تو جبلوں کے قدر کریں تُدا کی گناہ کہا سکار میں بس کہ ہی سے چل 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 ہوں نبی نے موچھا جبیر نے یہاں در تو سا سا آگے کیوں نہیں جا رہا جو جشن سنے آئے ہیں جشن سے اینٹی جبلہ ہے جو آج کے ہمارے گرد کروں سکار ساتھ کی نہیں چلتا جبیر نے کہا سکار ساتھ کی بیٹی میں نے کہا ہے جس کی جلیس نبیوں کے سسرت المنتحہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں ایک سسرت المنتحہ ارش پر ہے ایک سسرت faut leider پر ہے جو جشن突ے آیا ہے اس کے حوالے پر ہوں ارش والی سسرت المنتحہ اور ہیں فجھ والی سسرت المنتحہ اور ہیں فجھ والی سسرت المنتحہ اور ہیں تو بھو پس ستھ جрудہ کو جانتے ہو جہاں جبرین رکھتا ہے میں اس ستھ جڑتا ہوں جہاں کو ہو ہمد رکھ جاتا ہے زبرین نے کہا نو طالع لاغ نمے ل практиلو اگر انگلی بھی اور کے برابر میں گزر جاؤں تو پتا چلا لگ ایک سکر ملتحہ عرش پر ہے ایک سکر ملتحہ عرش پر ہے دوڑوں میں فرقے ہیں عرش والی سکر ملتحہ وہ ہے علی مہدی جو نفسہ عرش والی سکر ملتحہ وہ ہے جہاں جبریل کے پر چل جاتے ہیں عرش والی سکر ملتحہ وہ ہے جہاں پترس کو پر ملتحہ دے ہیں عرش والی سکر ملتحہ یہی تو وجہ ہے کتابوں میں ملتا ہے کہ جب نبی فجر جی نماز کے لیے لیے لیتے تھے مسجد باد میں جاتے تھے تہلیزے سے زیادہ پر پہلے آتے تھے بورتو نہیں ہوگیا میرا مجمع میرے جاناں پہدر پہ جب جانت کے والے کر گئے درے سیدہ پر آتے تھے اور آپ نماز پڑھنے بعد میں جاتے تھے آپ بھی نماز پڑھتے ہیں میں بھی نماز پڑھتا ہوا ہوں آپ اور میں کسی بھی فرقے کا کوئی بھی مولانا ہوا اس سے جا کے پوچھے نماز کے آخر میں آپ بھی جنہ کیا کہتے ہیں اور فرقے والے بھی کہتے ہیں اے نبی آپ پر برکتے بھی ہو اور ہمارا سلام بھی کوئی مسجد بھی نماز بھی یہاں پر برکتا ہے اسلام علیکہ اے نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آپ کی نماز بھی ہے آپ نماز ختم کرتے ہیں کہتے ہیں اے نبی آپ پر ہمارا سلام ہو یہ آپ کی نماز ہے اور محمد میں نماز یہ ہے پہلے تہلیزے سے سیدہ پر آتے ہیں تروازے پر ہاتھ رکھتے ہیں آواز یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا حلب وید النغوبت ومعصر سے رسالت سے ومحمد افر ملائکتے ومعدن ال محمد وخصوص علم ومحمد علم موصول السرم وقادت الامم باولیاء من نعم مناصر القبرار مدائی والخیار مساس حضر عباد مرکان البلاد معامل ایمان معامل الرحمان مسئلت النبیین مسئلت المرسلین اے قرآتا خیانتا رب العالمین نبی سہرہ کے تروازے کر سلام کر کے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں اے مسلمانوں تمہاری نماز حتم نہیں ہوتی جب پر محمد پر سلام نہ کرو محمد ای نماز شروع نہیں ہوتی جب پاتمہ تو سلام اے ریانے حیدر تو کہیں بھائی اے 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 سرگاہ مجھے مجھے ایسی پر آتا ہے جیسے آپ ہونے نبی نے مجھے مہاری نماز پتہ نہیں ہوتی جب جب نبی پر سلام ہوتی میری نماز شروع ہی ہوتی نبی سلام کر کر فرماتے تھے ایک جملہ ہے جو ارس سلام میں حمیس بیان کرنے کے لئے کیونکہ اس سے بڑھا شاہن سیدہ سمجھتی ہے کہ ہم صرف اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں صرف علی کا صرف جاتا لوگ کہتے ہیں رہنے شاہن رسالت آتی ہیں توحید آتی ہیں بس انہ علی علی آ خدا شاہن کسی سی پڑھانی ہو ہم سے شب 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 آپ شان رسالت بیان اور کرتے ہیں آپ میار اور ہے ہمارا میار اور ہے کیا شان ہے اس محمد جس محمد اترا ہے ہمارا شان ہے کیا شان ہے اس قرآن کی جو محمد پر اترا ہے یار کوئی تو کراچی میں سلجل میں بات کرو آپ شان یہ بیان کرتے ہیں کہ کیا شان ہے اس قرآن کی محمد مطر ہے ہمارے میار اور ہیں آپ یہ شان بیان کرتے ہیں کیا شان ہے اس علی کی جو قابے آیا ہے آئے 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 شان ہے اس قابے کی جس میں علی آیا ہے آپ فاتمہ کی شان یہ بیان کرتے ہیں ہیں کیا شان ہے اس فاتمہ کی جو لئے لئے قدر پر پر اتر رہی ہے لیکن ہمارا میں آپ کو سن یں آپ کو اچھا شاہ ہی ہمیں سب سے اچھا اچھا آقا میں آگے بیٹھے اچھا سن رہے ہیں اب میں جمعہ آپ کے والے کروں گنیا سیدہ شان یہ بیان کرتی ہے کہ کیا شان ہے جو لیلہ قدر ہے ہمارا یہ ہے کیا شان ہے اس لیلہ قدر کی کہ اللہ نے فاتمہ کو لیلہ قدر کہا ہے لیلہ قدر لیلہ قدر دوسری لیتے ہیں کہ اس میں ایک قرآن حاصل ہوا ہے لیکن فاتمہ لیلہ قدر کی لیلہ قدر ہے جس رات میں ایک قرآن حاصل ہو اسے لیلہ قدر دیتے ہے جس موجود سے کیا رات قرآن ظاہر ہو اسے فاتمہ بندر محکمت دیتے پڑھنے دو بھائی پڑھنے دو بھائی لوگ فارا کچھ سکنوں ہیں صدر میں میں بھی بیٹے ہیں ان کے سامنے جس سارج رہ ہو لیکن آیا ہی میں کو پڑھنے نہیں دے لیلہ اللہ کو خوش رکھے کہ بہت اچھا سوا فرمان لیلہ قدر کی جو لیلہ تو میں وہ جو بات سمجھ آجا ہے وہ آپ کی عوالے کر 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 ہی بھی نے آواز دیکھ کہا اس سلام آل کر یب یب سجرت المنتحہ اس سجرت المنتحہ کی بیٹی نبی کی رمیش آپ کے سامنے ہے بات درس یہ ہے ان میں کلام اور فلسفہ کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں انسان کا انسان کا جو وجود ہے وہ دو بودی ہیں انسان کے وجود کی دو دائمیش ہیں علم کلام فلسفہ کے جو ماہرین ہیں مال کیا جسمان ہے یا روحان ہے ایک دائمیش کا نام روح ہے ایک دائمیش کا نام جس سج حجود انسان یا روح اور جس کا ملا پھول ہے حجود سامنے آتا آپ سے سوال یہ ہے جس سمسل ہے یا روح سلام آرہ سوچ نہیں آپ یہ جس سمسل ہے یا روح چلے مثال لیتا ہو کوئی کتنا بھی صورت انسان ہو آپ گلے بھی ملیں گے مساقف بھی بچہ ہو تو بوس لیکن کتب تک بوس جن جب تک اس میں ملو آدھے کھلتے اکیلے اس سامنے میں گزار آئے کیا کہ نہیں ہے جو ہے نا سلامت رہی گے جب جب روح ہوگی بندہ پیارا بھی حسین کی رکھے گا تو پتا چلا بطن کی اہلیت نہیں ہے روح نہیں اہلیت ہے اتنی بڑی تمہید میں نمی ہے اہلیت آپ دینے آسی کریں تو آپ جانے ہے اور بولنے کی تاتا دینے والا نہیں جانے روح ہیمیت ہے ھرہی ہیمیت ہے ہیمیت 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 ہے ہیمیت ہے ہیمیت ہے روح ہیمیت ہے سب ہو ری پہل آیا آگ مائم ہیمیت ہیمیت ہے روح محبت نے آواز دیکھر کہا ہی آپ پاکمہ روحی اللہ کی مسلمانوں میں محبت اچھ سکتا پاکمہ میری روح ہے بھائی کسی کو بات پسند آئی ہے بھائی جبلا میں آپ کے حوالے کرو میں نے جبلا بھی روحیہ ہے وہ جو سنسے والے ہیں وہ جا جائے ہیں شہاں کارمہ سمینا چولی میں نے جناب جناب سیدہ کی شان میں کہا تھا اب آپ کے حوالے کرو نبی نے آواز دیکھر کہا مسلمانوں یاد رکھنا میں محمد جسم ہو محمد جسم ہو پاکمہ میں محمد جسم ہو پاکمہ میری روح ہے کوئی مجھ سے میری پوری کائنات لے لے چھونا میں نہیں دوں گا نبی نے کہا میں محمد جسم ہو پاکمہ میری روح ہے جس نے فاطمہ چیسی روح کے بغیر محبت کو بانا ان کا محبت آج مردہ نظر آ رہا ہے جنہوں نے فاطمہ کے ساتھ منا ان کا محبت علمی زندہ تھا آجلی زندہ کیا کیونکہ میں نے آپ کے حوالے دیا شایبینگری اور سنا ہو ہو میں آیا ہو جو ایرام کہیں گے دوں گا بھی جملہ یاد رکھے گا جنہوں نے فاطمہ جیسے ہوں کے بغیر محمد کمان ان کا محمد نا مدد نہ حاضر نہ ناظر نہ دعائیں ستا ہے کیسے سنیں فاطمہ کو جوڑے گئے کیانے سیدہ کہ اس سے بڑی جملہ ناؤں وہاں سے ہے اور جنوں نے فاطمہ جیسی روح کے ساتھ محمد کو مانتے ہیں بھائی بھائی ان کا محمد دل بھی صلی اللہ ان کا محمد آج حسن دل آپ سننیجے گا گا میں بھی نے کہا فاطمہ یہ جملہ ویسے سمات فلمانے بس پتاب جانے اور بس پتاب جانے سیادہ ہائیلی ہوگا فرمایا یہ فاطمہ میں بھی وہ روح ہے جو میرے دو پہلوں کے درمیان ہیں میرے دو پہلوں ہیں اس کے درمیان فاطمہ روح پندر کھڑی اب یہ دو پہلوں کو ان سے ہیں آپ کے حوالے جملہ کروں گا اور انشاءال شاہر چاہوں گا لیکن بس پہنش کیجئے گا بے نیاست کی نہ فرمائیے گا کیونکہ اس ذکر میں اگر کوئی جان بھوچ کا خاموش بیٹھا رہے میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں مجھے گھر لگتا ہے میسے میں کمار ناراض نہ ہو جائے کہ میں تو سبان کا جواب کر دیئے نہیں یہ لیکن نہ رہو وہ سبان کر دیئے بھی فاموش رہا تھا فاجمہ میری بوڑو ہے جو میرے دو پہلوں کے درمیان ہیں آپ بھی سوچ رہا تھا یہ دو پہلوں ہیں کون سے جن کے درمیان فاطمہ روح کیونکہ روح موجود ہے تو بدل زندہ ہے فاطمہ کی جیسے روح کے بغیر جنہوں نے محمد موارا ان کا کیا آدم ہوا وہ میں آپ کے بارے کر دیا فرمایا یہ روحی ہے لیکن بھائی بھائی جن بھائی یہ میری فاطمہ بھو روح ہے جو دو پہلوں کے درمیان ہیں آپ کے میرے اس مولا سے جو بارا میری سادھی پر آیا جو بارا میری سادھی پر آیا آپ کے میرے چھتے مام سے پوچھا گیا مولا یہ دو پہلوں کون سے ہیں رسول نے کہا بارانہ بھو روح ہے جو میرے دو پہلوں کے درمیان ہیں یہ دو پہلوں کون سے ہیں جن کے درمیان فاطمہ روح ملور کھڑی تھے ایک نتبہ آپ کے میرے چھتے مولا رہا ایک پہلوں کا نام رسالت ہے دو دو محلوں کا نام بنایت ہے پہ رسالت اور بنایت کے درمیان برسخ بل کر فاطمہ کھڑی تھے اور جسے اب کی منظر سبسہ ہی ہیا آئے مباہلے کے میدان میں دیکھیں آگے رسالت چل رہی ہے پیچھے ولایت چل رہی ہے ترمیان کے فاطمہ کھڑے ہو کر رسالت کو بھی بچا رہی ہے ولایت کو بھی بچا ایک کھڑااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لیکن یاد رکھئے گا علماء بیٹھے ہوئے کہ پوری کتب عربہ دیکھیں گے شیئر میں جتنی کتابیں لکھیں گئیں مقتبِ ہمیں بیت میں علی کی ولایت سے زیادہ بزنی چیز نہیں ہے علی کی ولایت سے زیادہ جس کی ولایت ہے یہ نبی کو کہتیا جائے یہ نہیں پہنچا یہ کچھ نہیں پہنچا جائے گا جس علی کی ولایت نہیں کہا جائے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا کومت کو بھی بتا دیا گیا ہے اس سے نہیں مانا تو کچھ بھی نہیں مانا تو میں جونا پورا کہا علی کی ولایت چیز بزنی چیز پورے مقتبِ تشیعوں میں نہیں ہے لیکن اگر کوئی چیز علی کی ولایت کے برابر کل سختی ہے تو یہ آجمہ کا دشمنوں پر سانت ہے آیا کیا بات ہے آگی سلامت رہے بھائی کیا بات ہے آگی آئی چونا میرا نہیں ہے نبی نے کہا اللہ جو حباد و رسول اللہ نا 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 پڑے اللہ اس کا لا الہ ان اللہ چھئی کرتا ہے جو علی و علی و نانا پڑے اللہ اس کا محمد و رسول اللہ چھئی کرتا ہے اور جو فاطمہ کے قانچلوں پر راقت کرتاں کرے اللہ اس کا علیہ وآلہ بھی چھین اللہ اس کا علیہ وآلہ بھی چھین لیتا ہے جو بلانہ نہیں ہے جو بجود آدم کی اتدا ہو جو بجود آدم کی اتدا ہو دنیا یہ سمجھا ہی ہے کہ بیٹیوں ایک سے زیادہ بارنا ہی نہیں چاہتے دنیا یہ سمجھا ہی ہے ہم ایک سے زیادہ بارنا ہی نہیں چاہتے خدا کی قصر سستہ ایک ہو چار ہو یا چار سستہ کیا بات ہے آپ کی سلامت رہے ہیں انتی بات کی انتی بچوں کے لیے انتی بھائیوں کے لیے ہمارا مسلسل محمد کی بیٹی لینا نہیں ہے یا رلی نیدر اگر محنت کر رہا تو پھر صلاح بھی ملے نا جیسے ماشاء اللہ آپ سن رہے ہیں بجودہ آپ کے بارے کر رہا سرکار ہماری مسلسلہ ہے ہی نہیں کہ بندے محمد کون ہے ہمیں یہ نہیں آجازے چار سو ہو ہمیں بس کہ بتائیں مزقے ناسیا کون ہے مرڈیا کون ہے خاطبہ کون ہے غتومہ کون ہے بھائی نستا کے عمرہ کون ہے نستا کے اللہ کون ہے نستا کے بھرچل IBM کون ہے ہمیں یہ نہ بتاؤ یا چار ہے بس یہ جنتا بتاؤ اون میں صرف وہ کال ہے جس کی محمدین کی رصف کا نام میراج ہے بھائی بھائی بہتنا سلامتو ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ ایک ہے یا چار ہے یا چار سن ہمیں یہ بتاؤ مسطاقہ انما کا ہو رہا مسطاقہ خلطہ کا ہو رہا مسطاقہ مرزل جمعی کمنون لوگر برچان کا ہو رہا ہے ہمیں اندرکہ تک حبیعی ہے یہ آئے راحت رالہ سے پانکون ہے ہمیں یہ نہ بتاؤ ہمیں مسئいる واقعار بہتراض یا معزومات کون ہے چنت انت کے حوالے میں اور میں بنمد جھو رہا ہوں ہمیں یہ بتاؤ ایک ہے چار ہیں چار جو ہیں وہ کون ہے جس کا ہم سر ہونے کے لیے حین اللہ ہونا ضروری ہے ید اللہ ہونا ضروری ہے پچھوڑا ہونا ضروری ہے نسان اللہ ہونا ضروری ہے جس کا قوت ہونے کے لیے اللہ علیہ و؛باہ ہوتا ہے خطیبِ اہلہ وآہد اللہ علیہ وآہد خطیبِ اہلہ وآہد اللہ علیہ وآہد اللہ علیہ وآہد الہیٰ کے دعا قلعہ آپ کی تعفیقات میں حصہ فرمائے آپ کے سنٹی کے قبارے الہیٰ کے قبر محضور فرمائے اسرار کردگار پہ بولا فقط علی عزت سے مال چاند سے عالی اور تاریخ جمیل صاحب نے اعلان کر دیا حضرت بہت سے لوگوں مولا فقط علی حضرت بہت سے لوگوں مولا فقط علی میں درخواست گزار ہوں مولانا حسن اور مولا محمد حاشم سے کہ مسطح دے بلاہ پر تشریف لے آئے مولانا حسن سے درخواست گزار ہوں کے مسطح سے بلاہ پر تشریف لے آئے اور درخواست گزار ہوں آج کی پہنفل سے صدار در قرآب خطیب اہل بیت آفتاب خطابت آلی جناب اللہ ماسیت و حمد نکی نکوی کے للا سے کہ اسے بھی میبر ہو اور اس جیسے سے صدار دے خطابت کے فرائے سے جاب دیں اور ہمارے 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 کے حضر فرمائے نعرے نکوی نعرہ رسالہ نعرہ حیدری 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 پر اضمت شہدادی ہے مولانا وظفران صلی اللہ موسیقی 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 موت آجا جائے گا اور علی کا نام زندگی ہے ازال مطرم سے خلطت قداب آپ نے سما فہمائے آج دنیا کے ہر مسجد جہاں جاہاں چلے جائیں جیسے کہ چلے جائیں ہر مسجد کو عباسم کی ردیس پیغمبر کی ردیس شکری ہے اللہ مفتہ علی اپنا بھی کلیمتی پربرزگار اپنا درمازیں دھول دے مگر آج تک یہ درمازیں کھڑے نہیں اس لیے کہ نبی بھی بیٹی نے اتنا سکایا کہ وہ درمازیں بند ہوتے ہیں ازال مطرم صلی اللہ ہر مسجد کے درمازیں پہ لکھایا ہے اللہ مفتہ علی اپنا بھی کلیمتی پربرزگار اپنا رحمت کا درمازیں کھڑے دے مستان بہت سال مطرم سے جاتا ہے بہت سال مطرم سے سیاتا ہے یہی دعا کرتا ہے مالک پر رحمت کا درمازیں کھڑے دے نظر میں میری بھی ہی پڑھ tiro مسلسل پڑھ پڑھ اپنا سنتے سہارا ربی تیرے ترد کے سوالی شاہے مدید نا پڑھنے والوں کو بتا کیا پڑھ بھی نا سنے والوں کو بتا کیا سنتے ازال مدرم اگر اگر اس بسکر کے دوسرے میں دوبار ہوں اس کی جائے اللہ ماہ دینے تو ہی ملی وہ علیوں بابوں میں شرین ہوں علیوں اس کا جروازہ ہے اس عجیزی نہیں ہے مگر شاہد نے شاری میں شاری بیرے آدمی ہاں سے چسے میں آفل پیروشنی آہا دیکھیں میں نے کسی جس میں کہا تھا کہ یہ پاچھے چلوکر سنگلے سے بیٹھے ہیں چھوٹی سی زبان ہونے دیں دیکھیں جیسے کو جیسے سے بلائیں ہمارے شاری بھائی نے اتنا خوبص جیسے سے جائے ہیں کہ ازاد مطلب شاری کا مطلب ہی اپنے نام کی طرح اس میں بہت کرنا شمکتا ہونا نیک پاک نام نیک پاک نام نیک پاک نام ہے جب ہی تو نیک نام کر رہے ہیں بابا آخری آخری جگہ جو افتر تک بولا ضرور پولے گا آخری کہاں سے چیسے تغافر پہ رسولی چہرے پہ اختلاف پہ پردے پڑے رہے ہیں دروازہ چہرین کا پھلپتا رہا مگر کچھ لوگ جانبوز کے پار کردے ہیں وہ کیا کہنے کی خوبصولو سلامتر احسن کچھ لوگ جانبوز کے پار کردے ہیں کچھ لوگ جانبوز کے پار کردے ہیں ہم نے کبھی کوئی علاق نہیں دیا ہمارا سر سے بڑا ایران حدیر کیا ہمیں کسی دنیا شوار بچا لیے گے شوار میں اور شہور سے بڑا ہے بڑے بہتر ہیں شارک بھائی میں آجا ہے اور شہور میں فرق ایسے سے ایک این کا این کو آلی کہتے ہیں اور ابھی تو پاس آلی خطاب کیا ایک ایک خمدے میں بھی خطاب ہو سکتا ہے بہت آلی خطاب کیا یہی حکیب انشاءاللہ مستقل میں کوئی تعلیم جواری ہو لے گا کوئی اختیار بھی ہو لے گا کوئی لکھ سے چلا بھی ہو لے گا اور آج سراغت بھائی کی روح خوش ہو گئی ہو جس محبت کے ساتھ اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے اس حالے سے تعلق ان کی پیدائی سے پہلے سے اور جسے سے مرکل اقبال پہ اور مزیر پہ کوئی لے گا آخری آمی شکل چامل سے بھیس کر لوں اب مجھے کی ہوئی خوف نہیں کوئی ختم لانا سب سے جازہ قراصد میں افعیار ہے سرجانی میں پیٹھتی ہے بابا یہ افعیار ہمارا لیے جنگت کی نسیدے ہیں حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نارا ہائے لی ایک باپ کا نعرہ ہے ایک بیجے کے نعرہ ہے باپ کا نعرہ اور بیجے کے نعرہ باپ کا نعرہ کون سا ہے نعرہ ہے تیلی ازر مصر تبتو میں نعرہ ہے بیجے کے نعرہ کون سا ہے بیجے کے نعرہ سے دنیا قبلاتی ہے بیٹے کے نعرہ سے کیا کہنے گبلہ کیا کہنے بہت سے بیٹے کے نعرہ سے چاہت سے آپ کے لیے کہ ایک جملہ ایک ایک جملہ ایسا تھا کہ جسے ایک پوری کتاب میں ایک جملہ ملے گا ایک جملہ ایسا خرامت کرتا ہے میرا بھائی کے جو بڑا بڑا فرنسا بھی سوچتے رہے ہیں یہ جاہاں محقوں میں درواز ہے کہ ان بھی خیلاتے بھی تقسیم ہوتی صاف کا بیضر یہ جو جسے کس کے ساتھا کہ جو آپ سمجھے گئے اس کا آپ جمعے دار ہے جمعے قمبر سمجھے گئے یہ ازر قرار کے بحث ہے جو آپ کے اپنے 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 راہ مزار کی ازارے مجھنپ جو خاص بات ہے اور بہترین بہترین ہمیں چکے ہمیں چکے کہ حضور محمد کے حصے میں خوشیہ کے بھائی زمجہ یادوں نے خوشی کو خوشوں کی مرانا چاہیے جو حضورت اولاد بہترین بس یہ چار سے بڑھ کے اپنے بہتوں جو حضورت اولاد بہترین مجھے خوشیہ کے بیخ بہترین کہ دکھیں کچھ حلو آم ہماری بہترین ہمارا اس کفیرے سے کوئی تعلق نہیں کہ جنور کو مانتا نہیں خود دورانی بنا بھیجے دیکھیں اللہ مرحبہ صاحب نے ان کا جسر کیا ہے ایرے پروردگار نے چنگی بس ایک جو میں کہوں گا کہ پروردگار جنے چھتا ہے وہ چھوڑے ہوئے ہیں اور پپلک جنے چاہتی ہیں وہ چھوڑے ہوئے ہوئے ہیں ہے کوئی ایسا ہے کہ فوکرافر پر زیادہ مزرد داکھ بھی جے رہے ہیں اور آکس پندر بھی کرنا ہے اب دیکھیں میں چھوڑے چھوڑے لبزہ ہزائفہ پر زیادہ ایسا علیک مقدسہ خباب موسیقی 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 اس وقت بھی اس خوب کیوں ہی سبھے عجل مصارت تتا کرنے کیلئے ہیں ہمارے محبت کے ساتھ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ پیغمبر کے جیسے عشق شیخ حسرت احیاء نبیوں کی امت نہیں تمہارا باپ کی مثال ایسی ہے جیسے امت میں نبی ہوتا ہے تو ہماری جانے ترمان پیغمبر کے مقدس صحابہ پر اس لیے کہ ہم اہل پیت کو مانتے ہیں پران کی طرح اب اس کا سفاہ پہ لے گا ہم اہل پیت کو مانتے ہیں اینان کی طرح اور صحابہ کو مانتے ہیں حدیث ہی تو ہیں اور مصطفیٰ کی حدیث ہے اگر ہماری کوئی حدیث اگر ہماری کوئی حدیث کوران سے فامج کیا مانتے ہیں اگر ہماری کوئی اگر ہماری کو منہ کوئی حدیث name کچھ جانتے ہیں اللہ وکر جو اصبت اولاد پیوکر اس شخص پہ افتاد قیامت کی پڑی ہے دیکھیں اگر یہ ساتھ یہ شاری بھائی کا جسٹ نہ کچھ جان لے گا جو اصبت اولاد پیوکر قیامت کی پڑی ہے میشہ سے کوئی اس کا وصیل آنے پڑے گئے اگر آپ نہیں جاتے گے تو میں فجر سے چاہی پر پڑوں گا علی بیجو میں سکھایا تھے کہ نقید اپنی ساتھ جازہ پرام لے لیتے آج میں پرام رکھا ہی نہیں فجر سے پیغام دیلے جو اصبت اولاد پیوکر اس شخص قیامت میں پڑی ہے اور پیشہ سے کوئی اس کا وصیل آنے پڑے گا جو عالم محفت سے لگا ہے یہ دنی ہے یہ بھی شارعکی لئی سکھ رہے ہیں اوہے اللہ علیہ وسلم اور میں ہر محفل پہ کہتا تھا کہ مولانا اور دفن کی صدارت میں محفل اور دہتے ہیں اللہ نے حضرت مزدہ توجہوں فرمائے ہمارے پنجاب کی شائد تھے اور اہلے زبان پہ نہیں تھے مجھے مولانا اور دفن سے شائد سے ڈیوٹی لے جاتے ہیں ٹیلی فورڈ ڈیپارٹمنٹ میں جن کا نام تھا عزادہ ملزم افسر عباس تھا افسر عباس رزوی ٹیلی فورڈ ڈیپارٹمنٹ میں جن کا نام تھا جیسے میں کیڑی میں سینئر ڈیریکٹر کی حصے سے خدمات بات انجاب بیتا رہا وہ ٹیلی فورڈ ڈیپارٹمنٹ میں ڈیریکٹر سے افسر عباس رزوی ہم تو ہم سبت چال پسے جائیں گے تو حقوقت کے نوکلی کیا کرے رہے ہیں ہم تو کائدان کے سب سے بڑے سلکار کی نوکلی کر رہے ہیں کائدان کے سب سے بڑے سلکار کی نوکلی کر رہے ہیں ہمیں دنیا بھی مرصب کو نوکلی بھی دھپلدیں اس لئے آج تک میں نے کسی سیاسی تنسل کو جوائن نہیں کیا اس لئے کہ مہرہ کے لئے پیدا دیکھتے ہیں تو اب یہ تونوں روگی ہے یہ بھو گئی آپ تھک تو نہیں گئے آئے میں پھر وہ اپیس آجائے آپ سر پاس کہتے ہیں کہ بابِ شرفے میں امتظم بھی کھول گا بابِ شرفے کہ بابِ شرفے کا مرتضم بھی کھول رہا ہوں جانائے کے لئے خود میں پره کھول رہا ہوں جانائے کے لئے خود میں پرہ کھول رہا ہوں لیزوار ہے میں سے ہمارا ہوں میری اکھل سجاؤ ہیلو ہیلو میں بندے جلگاہے نجات پول بہتا ہیلو میں بندے جلگاہے نجات پول بہتا ہیلو جس محفت بہتا ہیلو میں بانی کے ساتھ اس ٹوٹتی ہوئی شخص میں آپ سیدادی کے جس میں لے جاتے ہیں کوئی اپنے بلا سے خالی حال کا جائے ہیں